بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اس لیوکر میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے سو آج کا بلوک شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لائک ام بریس کر دیں سو آج کا بلوک کو سیچ ہے کہ کل جو کہ بارش ہمارے گاؤں میں اتنی زیادہ ہوئی بلکہ پورے فیصلہ باد میں بہت زیادہ بارش ہوگی بارش نے تہل کم اچھا دیا ہر طرف جو ہے اتنی تفانی تیز بارش کی وجہ سے لوگوں کسانوں کی فصلیں ساری جو کہ تباہ ہو چکی ہیں برہم برہم ہوگی ہر چیز کسانوں کے بلکی تو تو چلیے آپ کو میں آج بہت دکھاتا ہوں کہ فصلیں جو کسانوں کی فصلیں اتنی اچھی اچھی بہت تیار ہوئی تھی وہ ساری تباہ ہو چکی ہیں اس طرف بچ چکی ہیں ساری زمین پر وہ بھی میں آپ کے دکھاتا ہوں سو آج کا بلوک کا ٹیک میں میں اپنی حویلی سے لے رہا ہوں تو آپ بھی دیکھیں یہاں پہ کتنا کیچڑ کٹھا ہوا ہے ابھی تو کچھ سوک ہے وہاں پہ مٹی ڈال کے پھر سکھایا راز کو بینس باندھی تھی سو ابھی یہ بینس پہ بیٹھی ہے اور اس کا بچہ وہ بیٹھا ہے تو فیلحال بھی میں جا رہا ہوں چارہ لینے اس کے لیے تو میں نے کہا چلیے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ ہمارے گاؤں کا حال کیا ہوا ہے کل کے ہیوی سٹروم کی وجہ سے تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اب میرے ساتھ رہیے اپنے بھائی کے ساتھ چلیے چلتے ہیں تو ابھی گائید میں پہنچ چکا ہوں اپنے مربے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں پاس ساتھ فصلیں تو آپ کو نظر آئی رہی ہوں گی تو گائید یہ دیکھیں میں مربے آگیا ہوں تو یہ دیکھیں ایک گنے کی فصل ہے اور بلکل ایک دن میں پہلے آیا تھا تو بلکل کھڑی ہوئی تھی اتنی پیاری تھی ماشاءاللہ لیکن ابھی جو ہے کل کی بارش اور تیز ہواوں کی وجہ سے یہ ہو گئی ہے خراب تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ یہ ایک اور ہے پاس گنے کی فصل اس کے پاس جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو چلیے سو گائید یہ ہے پالک کی فصل اور ساتھ ہے مولیاں ابھی مولیوں کا موسم تو نہیں ہے لیکن یہ دیکھیں پالک کی فصل بھی لگائی ہوئی ہے دور تک پالک ہی پالک نظر آ رہی ہے دیکھیں پالک ہی پالک آپ بھی دیکھیں ہمارے گاؤں میں بہت ہی اچھے چی کاشٹکاری ہوتی ہے لیکن جب بارش آتی ہے تو کسانوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں سارے جو کاشٹکار ہوتے ہیں ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں گنے کی فصل جو کہ تباہ ہو چکی ہے اللہ پاک ان سب کو حوصلہ حوصلہ تعا فرمائے ان پر بہت ہی زیادہ نقصان ہو چکا ان کا ان کا بہت ہی زیادہ نقصان ہوا ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی صرف اور صرف میں آپ کو گنے کی فصل دکھا رہا ہوں باقی جو کہ جو مکہی کی فصل ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی صرف اور صرف میں آپ کو کماد اور دوسرا گنے کی فصل دکھا رہا تھا تو چلیے آپ کو میں لے کے چلتا ہوں آگے اور پاس ہی ہے ہمارے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں گنے کی فصل جو کہ تباہ ہو چکی ہے تو ابھی جو کہ مکہی کی فصل دکھاتے ہیں چلیے بھائی صاحب تو گائز یہ دیکھیں کیکر کا پیڑ تھا اس کا تنہ ایک ٹوٹ گیا یہ دیکھیں کل کی تیز ہماوں کی وجہ سے یہ تنہ ہے جو ٹوٹ گیا ہے تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کس طرح پھنس گیا ہے وہ ٹالی کے دریکٹر کے ساتھ ٹالی کے ساتھ تو گائز آپ ویو چیک کریں ماشاء اللہ سو ابھی دوستو میں موجود ہوں اپنی اپنی ہی فصل میں جہاں پہ ہم لوگوں نے اپنے جانوروں کے لیے چارہ جو ہے وہ کاشٹ کیا تھا وہ میں ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ جو کہ بلکل تباہ ہو چکا ہے بچ چکا ہے بلکل کھڑا تھا سٹریٹ جب پہلے میں پیوچھ لے دین جو میں چارہ کٹ کے لے گیا تو بلکل سٹریٹ کھڑا تھا ابھی دیکھیں آپ لوگ کس طرح بچ چکا ہے کوئی کوئی جو ہے پودا کوئی کوئی جو پودا ہے وہ کھڑا ہے ابھی لیکن سارے ہی لام لیٹ ہو چکے ہیں بچ چکے ہیں سو ابھی گائز یہ دیکھیں میں آپ کو روڑ کے ساتھ ساتھ لے کے جا رہا ہوں اتھ کو پر سے دیکھیں گنے کی فتل یہ دیکھیں یہ تباہ ہو گئی ہے ساری میں آپ کو دکھاتا ہوں بہت بری طرح تباہ ہو چکی ہے وہ یہ دیکھیں کس طرح ساری بیچ گئی ہے ساری کی ساری بیچ گئی ہے جس فصل کا وزن زیادہ ہوتا ہے وہ بیچ جاتی ہے یہ فصل ہمارے روڑ کے پاس ہی ہے تو اس وجہ سے یہ ساری خراب ہو گئی ہے ہواہیں زیادہ تیز چلتی تھی پاس ہی نہر ہے میں آپ کو اور فصلے دکھاتا ہوں جو اسی طرح تباہ ہو گئی ہے ہواہوں تیز ہواہوں کی وجہ سے سو بھی گائز آپ اوپر سے دیکھیں جو کہ اوپر سے بلکل کلیر نظر آتی ہے کہ بیچ ہی ہوئی ہے ساری بیچ گئی ہے یہ ہے خجور کا درخت سو بھی میں آپ کو نہر سے مچھلیاں پکڑنے کا دیسی جگار دکھاتا ہوں یہ دیکھیں چھوٹا بھائی اور یہ بڑے بھائی ہیں تو یہ مچھلیاں پکڑنے ہیں نیر سے اور انہوں نے پہلے پکڑی بھی ہیں یہ دیکھیں یہ مچھلیاں انہوں نے پکڑی ہیں اور یہ ان کو گڑوئے کہتے ہیں یہ لگاتے ہیں اس کی کنڈی پہ یہ کنڈی ہو گی اور یہ نہر میں پھیکنے دیتے ہیں چھڑی یہ کنڈی کے دیا جہاں پھاڑا ہی اندی میں چلی یہ دیکھیں مچھلی پکڑی گئی ہے یہ دیکھیں یہ مچھلی پکڑ لی ہے بھائی نے چھوٹے نے سو یہ دیکھیں مچھلی ساتھ ہی آگئی ہے مشن سکسیس ہو گیا میرے بانی بھائی شکریہ یہ پین ہے اس کے موں میں لگتی جا کے جو اور یہ دیکھیں بھائی نے آپ نے دیکھا جیسا کہ میں نے آپ کو مچھلیاں سے بھائی پکڑ رہے تھے تو آپ کو بھی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ساتھ ساتھ اچانکہ مجھے نظر آئے کہ بھائی مچھلیاں پکڑنی شروع کرنی بھائی کی تھی ابھی رکی ہے بھائی کو ان کی تو میں بھی پاس ہی پہنچ گیا میں نے بھی انتظار کیا جب مچھلی پکڑے ہوگی تو میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے مچھلیاں پکڑتے ہیں یہاں پہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں اور یہ ابھی تو بھائی بھائی بھی پکڑنے لگ گئے ہیں تو آپ بھی دیکھیں دیکھیں میں انتظار کیا جاتے ہیں تو آپ کو میں نے ساتھ ساتھ مچھلیاں دیکھنا دیکھا کیا پکڑھی جاتی ہیں آپ کے پسند تو آئی ہوں گی امید کرتا ہوں امید ہے کہ آپ کو یہ بھائی بھی پسند رہا ہوگا تو ابھی میں آپ کو تکھاتا ہوں باقی چیزیں باقی فصلے دباہ ہوئی ہیں میں نے بہت ساری فصلے آب premise جو و modes لی تھی جو screamat تھی وہ نہیں گری جادا لیکن جنسی سن کے مزید جا Training جائے تکنے کی فصلے وہ ساری کی ساری comum جارے سے بے بہت سارے چاندفلیں کہیں جو خوٹی بنچ جاندفل پڑی جو فصلے سارے دباہ ہو گئے ہیں سو ابھی ابھی جو میں نے آپ کو دکھانے لگا ہوں فصل یہ ہے چاول کی فصل جس کو ہم لوگ یہاں پہ مونجی بھی کہتے ہیں اور چوننا بھی کہتے ہیں تو آپ کے کیا کہتے ہیں یہ بھی کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کتنا زیادہ چوننا جو ہے لگایا ہوا ہے سو ابھی کہیں یہ دیکھیں بھائی اپنے بچے کو دو لگا رہے ہیں ریسے لگا رہے ہیں سو یہ فصل آپ کو اچھے طریقے سے نظر آئے گی جو گنے کی فصل ہے یہ فصل جو آپ کو میں ابھی دکھانے لگا ہوں وہ تباہ ہوئی ہے صحیح اچھے طریقے سے بہت ہی برا ہوا کہ فصل تباہ ہو گئی ہے جو ایک کسان کی ایک محنت تھی سال کی محنت جو تباہ ہو گئی ہے ایک رات میں اللہ تعالیٰ کے پاس سے یہ بھی کوئی عذاب ہی آتا ہے تو یہ دیکھیں گائی ساری فصل تباہ ہو گئی ہے یہ گنہ جو ہے ماشاءاللہ بہت ہی موٹے موٹے گنے تھے لیکن جو کہ سارے یہ اب وزنی زیادہ تھے تو وزن جو ہوا کا وزن سا اس کی وجہ سے جو اس کو ساتھ ہی لٹا دیا ہے ہوا نے یہ بہت ہی برا ہوا کسانوں کے ساتھ سو گائیز چارہ کٹ کے ساری آپ کو فصلیں دکھا کے باقی جو مچھلی پکڑنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا کے ابھی میں گر اپنے حویلی آگیا ہوں چارہ لے کے بینس کو چارہ بھی ڈال دیا ہے میری طرف دیکھ رہی ہے سو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تھانکیو سو مچ پار واشنگ اسی طرح کی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو جلدی جلدی مل سکے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس بلوگ میں بائی بائی تاٹا گوڈ بائی گیا